ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدہ اما بعد معذر سامعین کرام بھائیوں بدرگوں اور دوستوں نواسہ رسول جگرگوشہ بطول جنتی نوجوانوں کے سردار شہید کربلا ابو عبداللہ ریحان رسول سیدہ شباب اہل الجنہ حضرت سیدنا حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ پیارے محبوب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم نواسے ہیں آئیں ان سے متعلق کچھ یادیں اور کچھ باتیں آج آپ کے کوش گزار کریں سب سے اول تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خانوادے اور قبیلے سے متعلق کچھ باتیں ارز کروں یاد رکھیں کہ قبیلے قریش کی سیادت اور اس کے عالی نصب ہونے پر سارے اہل عرب کا اتفاق ہے پھر قریش میں بھی بنو حاشم کو وہ مقام حاصل ہے جو چودویں رات کے چاند کو ایک ماہ کامل کو باقی ستاروں پر حاصل ہوتا ہے قریش کی یہ شاخ بنو حاشم اپنے اندر ایک امتیادی شان رکھتی ہے بنو حاشم یہی وہ گھرانہ ہے جس سے چہار دانگ عالم ایمان کی روشنی ساری دنیا میں پھیلی توحید کے نغمے جہاں سے ساری دنیا میں گونجے محبوب علیہ السلام جہاں آرام فرما ہوئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوتے تھے تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام صبح و شام یہاں حاضری دیا کرتے تھے یہی وہ گھر ہے جسے وحی الہی کا محبت بننے کا شرف حاصل ہے پھر یہ وہ تہذیب و معاشرہ ہے جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی اس مقدس جماعت نے پرورش پائی جو انبیاء علیہ السلام کے بعد خیر الخلائق کے لقب سے نوادی گئی کہ دنیا کی تمام مخلوق میں سب سے بہتر نبوت کی نگرانی میں جن کی نگہ داشت اور تربیت ہوئی جنہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ اور عصاف حمیدہ کے اس عالترین سانچے میں ڈھالا کہ پورے عالم میں ان کی مقبولیت اور پسندیدگی کا ڈنکہ بجنے لگا خیر القرون کے ان باوقار لوگوں کو قیامت تک کے لیے نمونہ اور معیار قرار دیا گیا پھر ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایک مقام خاص اہل بیت اتحار کو حاصل ہوا خانوادہ نبوت نبوی تربیت جنہیں حاصل رہی بالخصوص سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو اور سیدہ فاطمہ الظہرہ رضی اللہ عنہ کا وہ معذز گھرانہ اس گھرانے کو وہ اونچی و عالی مرتبت نصیب ہوئی اس گھرانے کو وہ اونچی و عالی مرتبت نسبت اور اعزاز حاصل ہوا کہ جس سے بڑھ کر کوئی اعزاز تصور بھی نہیں کیا جا سکتا بہرحال حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کی ولادت باسعادت حجرت کے چوہتے سال چھے شعبان المعظم کو ہوئی بعضوں نے پانچ اور بعضوں نے تین بھی لکھا ہے ولادت کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کو سفید کپڑے میں زیبتن کر کر آپ علیہ السلام کی خدمت اغدس میں پیش کیا گیا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کے دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت فرمائی تحنیق کا عمل خود فرمایا آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لعاب مبارک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کے موں میں ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی سر پر زافرانی خجب مل کر ان کی والدہ کے سپرد فرمایا ساتوے روز سر کے بال مونڈ کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ فرمائی حسین نام تجویز فرمایا اور عقیقے میں دو منڈے زبا فرمائے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کی ولادت ہوئی تو میں نے نام حرب رکھ دیا آپ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور فرمایا میرا لخت جگر کہاں ہیں اور کیا نام تم نے اس کا رکھا میں نے ارد کیا کہ حرب آپ نے فرمایا کہ نہیں حرب نہیں یہ تو حسین ہیں حضرت فضل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام پردے غیب میں رکھا تھا سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے اپنے جگر پارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کے لئے یہ نام حسین تجویز فرمایا آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی اس میں گرامی حسین یہ جنتی نام تھا اس سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں رکھا گیا تھا حسیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کا قد درمیانہ تھا پیشانی کشادہ سینہ فراخ مونڈوں کے درمیان قدر فاصلہ تھا ہتیلیاں تلوے قدر کشادہ تھی جسم انتہائی خوبصورت اور گورہ تھا خوبصورتی کے ساتھ آپ حسن سوت کے بھی مالک تھے یعنی آواز بھی بہت خوبصورت تھی آواز میں سوز اور ترنم تھا حتیب حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کا جسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اتھر کے بہت زیادہ مشابہ تھا آپ کی نشونمہ مدنی معاشرے میں ہوئی آپ کو ایمانی دعوت اور قرآنی انوارات سے معمور شفقت بھرا ماحول نصیب ہوا آپ کو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و شفقت کا بڑا وافر حصہ ملا کبھی آپ کی پیٹ پر آپ سوار ہوتے کبھی آپ کی گردن مبارک پر سوار ہو جاتے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو اور سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا سائے عاطفت آپ کو ملا چشمہ نبوت سے سہرہ بھی نصیب ہوئی حدیث مبارکہ میں بڑے فضائل اور مناقب آپ کے ملتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن و حسین رضی اللہ و انہما میری دنیا کی بہار ہیں ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسین و منی و انا من حسین یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسن میری سیادت و حیبت اور حسین میری جرت و سخاوت کے وارث ہوں گے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جس کو مجھ سے محبت ہے وہ ان دونوں سے بھی محبت کرے گا نید حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم مضبوطی سے اسے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے وہ چیز کتاب اللہ اور میرے اہل بیت میرا گھرانہ ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص کسی جنتی شخص کو دیکھنا چاہے تو وہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے کیونکہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فرماتے ہوئے سنا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اس کے علاوہ بشمار فضائل و مناقب احادیث میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موجود ہیں یہ مقام بھی ملا تو آپ ہی کو ملا کہ کبھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن میں آپ علیہ السلام کی پیٹھ مبارک پر سوار ہوتے تو کبھی آپ علیہ السلام کی گردن مبارک پر ترمیدی کی روایت حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں ایک رات کسی ضرورت سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اغدس میں حاضر ہوا میں نے دروازے پر دستک دی آپ علیہ السلام باہر تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ کوئی چیز آپ کی گود مبارک میں ہے مگر مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ کیا چیز ہے جب میں اپنے آنے کی غرص بیان کر کر فارغ ہو گیا تو میں نے ارد کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی گود میں کیا چیز ہے آپ علیہ السلام نے چادر ہٹائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک طرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دوسرے پہلو میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسامہ یہ دونوں میرے اور میری بیٹی فاطمہ کے لخت جگر ہیں پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے اللہ مجھے ان سے محبت ہے تو بھی ان سے محبت فرما اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما ترمیدی کی روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ آپ کو آپ کے گھرانے کے افراد میں کون زیادہ محبوب ہیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما چنانچہ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے کہ میرے بیٹوں کو میرے پاس بھیج دو جب وہ آتے تو آپ علیہ السلام انہیں اپنے سینے سے لگاتے اور پیار فرماتے اسی طرح مسند احمد و ترمیدی ہی کی روایت ہے کہ ایک دفعہ کا بڑا عجیب واقعہ ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے منبر سے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور اتنے میں سیدنا حسن و سیدنا حسین رضی اللہ و انہما سرخ قمیس زیبتن کیے ہوئے مسجد میں داخل ہو گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس طرح آتے دیکھا تو آپ ممبر شریف سے خطبے کے درمیان نیچے تشریف لائے اور انہیں اٹھا کر اپنے قریب ممبر پر بٹھایا اور پھر آپ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا حتی ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ایک دفعہ اس طرح تشریف لائے کہ حسن و حسین رضی اللہ و انہما بھی ساتھ تھے اور ایک دائیں کاندھے پر اور دوسرا بائیں کاندھے پر سوار تھا آپ علیہ السلام کبھی ان کا بوسا لیتے اور کبھی ان کا اسی کبھی ان کا بوسا لیتے اور کبھی ان کا اور آپ اسی طرح اسی حال میں ہم تک پہنچے یعنی دونوں نواسوں کو بوسا لیتے ہوئے آپ صحابہ کے درمیان تشریف لائے یہ بھی بڑی مشہور روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بساوقات سجدہ فرماتے آپ سجدے میں ہوتے کہ اتنے میں حسن حسین رضی اللہ عنہما تشریف لے آتے اور آ کر آپ علیہ السلام کی پیٹ مبارک پر سوار ہو جاتے تو آپ علیہ السلام اپنے سجدے کو طویل فرماتے چنانچہ آپ علیہ السلام سے ارد کیا جاتا کہ آپ نے سجدہ لمبا فرما دیا تو آپ فرماتے میرے لخت جگر میری پیٹ پر سوار تھے اس لئے جلدی کرنا مجھے اچھا نہ لگا یہ بھی بڑی مشہور روایت ہے کہ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ایک دفعہ دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے تھے آپ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر فوراً انہیں سینے سے چمٹا لیا یہ آپ علیہ السلام کی نواسوں سے محبت تھی سیدنا حسن و سیدنا حسین رضی اللہ عنہما سے آپ کی محبت کے بڑے واقعات کتب احادیث میں مذکور ہیں ابن ماجہ کی روایت ہے یہ ابو یعلا فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک دعوت میں کھانے کے لئے تشریف لے جا رہے تھے راستے میں ایک جگہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کھیل رہے تھے آپ علیہ السلام نے انہیں پکڑنے کے لئے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر آپ ان کی طرف آگے بڑھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ادھر ادھر بھاگنے لگے آپ بھی ان کے پیچھے دل لگی فرماتے رہے حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھا اور دوسرے ہاتھ اسے گدی کی جانب سے پکڑ کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کا بوسہ لیا حضرت حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ان کو اپنے پیر مبارک پر اپنے پاؤں مبارک پر کھڑا کیا جس طرح عموماً بچوں سے دل لگی کی جاتی ہے اور آپ انہیں فرما رہے تھے کہ ننے منے بچے اوپر چڑھو اور اوپر آؤ اور اوپر آؤ یہ آپ علیہ السلام کا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ تھا برحال بے شمار فضائل ہیں کہاں تک اسے بیان کیا جائے بے شمار فضائل کتب و حدیث میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی عظمت عصمت و عفت اور تقدس کی قسمیں اب تک زمانہ کھا رہا ہے اور کھاتا رہے گا یہی وہ نواسے رسول ہیں جنہوں نے اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے اپنی جان تک قربان فرما دی لیکن باطل سے سمجھوتا نہیں فرمایا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام فضل رضی اللہ عنہ کی خواب کی تعبیر تھے یہی وہ جگرگوشے بطول ہیں کہ جن کی شہادت کی خبر چبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی اور جائے شہادت کی مٹی تک پیش کی گئی تھی جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں روتے تھے تو آپ کے نانا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلک پڑھتے تھے لیکن ہائے افسوس کہ کوفہ والوں نے آپ کو بھوکے پیاسے رکھ کر شہید کر دیا اہلِ کوفہ نے آپ کو دھوکہ دیا کوفہ والوں نے اول ہزاروں خطوط کے ذریعے آپ کو کوفہ آنے کی دعوت دی کہ خدارہ آپ کوفہ تشریف لائیں اور ہمیں یزید کی سلطنت سے نجات دلائیں اس پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچاداد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہلِ کوفہ کے پاس بھیجا حتہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اٹھارہ ہزار کوفیوں نے بیعت کی جن پر جس پر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر تشریف لانے کی درخواست فرمائی اور لکھا کہ تقریباً اٹھارہ ہزار لوگ ہمارے ہاتھ پر آپ کی بیعت فرما چکے ہیں اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے لہذا آپ توقف نہ فرمائیں اور جلدی تشریف لے آئیں کوفیوں کی یہ بیعت کا سلسلہ جاری رہا اور اٹھارہ ہزار سے آگے بڑھ کر یہ بیعت اسی ہزار تک پہنچ گئی اور پھر تاریخ نے یہ ستم بھی دیکھا کہ وہی اسی ہزار افراد جو بیعت کر چکے تھے انہوں نے ہی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو وفا نہ کی اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا دوسری طرف حسیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بھیجے ہوئے خط کی بنیاد پر مدینہ المنورہ سے روانہ ہو گئے اور بالاخر قصہ مختصر یہ کہ آپ دو محرم الحرام ایک سٹھ ہجری میں کربلا کے بے آب ہو گیا میدان میں خیمہ زن ہو گئے جب ابن زیاد کو خبر ملی کہ آپ کربلا پہنچ چکے ہیں تو اس نے خط لک کر آپ سے یزید کی بیعت کی درخواست کی آپ کے واضح انکار پر ابن زیاد تقریباً چودہ ہزار فوجیوں کو بھیجا کہ وہ حسیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی بیعت پر مجبور کریں آپ نے ان کوفیوں سے اس وقت مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے خود مجھے خط لک کر کوفہ نہیں بلایا لیکن کوفی پلٹ گئے سیرے سے انکار کرنے لگے کہ ہم نے آپ کو نہیں بلایا نہ ہم نے آپ کو خط لکھا ہے نہ ہم نے آپ کے پاس خاصید بھیجے پھر آپ پر کربلا کے اس سرزمین پر جو مسئیبت و آلام کے پہاڑ ٹوٹے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں بلاخر یہاں تک کہ دس محرم الحرام یوم عاشورہ جمعہ کا دن آ پہنچا صلح کی آخری گفتگو بھی ناکام ہو چکی تھی پھر معرق حق و باطل گرم ہوا تاریخ انسانی گنگ ہو گئی ساری دنیا کی نگاہیں کربلا میں مظلوم حق پرستوں کی طرف اٹھی ہوئی تھی بہرحال آپ اور آپ کے رفقہ اس میدان کارزار میں مقام شہادت پر فائز ہو کر ہمیشہ کیلئے گویا زندہ و تابندہ ہو گئے شہادت کے وقت حسیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف ستاون سال تھی حسیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ فریق مخالف کے سامنے نہ جھک کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ باطل اور ظالم سے کبھی سمجھوتا نہ کیا جائے آپ حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے فسق و فجور کے مقابلے میں ڈٹے رہے اور آنے والی نسلوں کے لئے آپ نے عظم و حمد کی بے نظیر مثال قائم کی بھائیوں اس سارے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے لئے جان دے دینا یہی زندگی کا اصل مقصد ہے نیز ظالم سے ہمیشہ نیز ظلم سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچائیں دور رکھیں کبھی کسی پر ظلم نہ ہونے پائے کبھی ظالم کا ساتھ نہ دیں نہ ظلم کریں نہ ظالم کا ساتھ دیں آج کے اس مبارک دن یوم عاشورہ کے موقع پر آئیں ہم عظم مسمم کریں کہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کریں گے کبھی ظالم کے ساتھ ہی نہیں بنیں گے کبھی ظالم کو ساتھ نہیں دیں گے کبھی ظالم کے ساتھ ہی نہیں بنیں گے دنیا میں امن و انصاف پیار و محبت قائم ہو دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو اس کے لئے ہر وقت اپنے بز بھر کی کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالی نے آج ہی کے دن آج کے جیسے ہی ایک دن میں اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی دعا قبول فرما کر انہیں فرعون اور اس کے ظالم نشکروں سے نجات اتا فرمائی تھی ہم بھی آج کے اس مبارک دن میں اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اے ہمارے پیارے اللہ آج کے اس مبارک دن میں ہم بھی آپ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اپنے فضل سے ہمیں بھی اس زمانے کے فرعونوں اور ظالموں سے نجات اتا فرما ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین آمین